بسم اللہ الرحمن الرحیم دارو صحت یوٹیوب چینل کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامینے کرام آج کی ویڈیو ہائپرٹائٹس سی کے متعلق یعنی کہ کالی یرکان کے متعلق ہے اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کالی یرکان کیا ہے اور اس کے کس طرح سے دیسی علاج کر کے آپ کالی یرکان سے یعنی کہ ہائپرٹائٹس سی سے مکمل طور پر نجات حاصل کر سکتے ہیں اور صحت مند ہو سکتے ہیں اس لیے ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھیں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے اس ویڈیو کو دوسرے لوگوں تک بھی شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکیں سامینے کرام وطن عزیز میں سب سے زیادہ اور تیزی سے پھیلنے والی بیماریاں جگر کی بیماریاں ہیں جگر کے امراض ہیں جس میں ہر دوسرا شخص مبتلا نظر آتا ہے اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ کئی ایسے افراد کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ جگر کے موزی امراض کا شکار ہو چکے ہیں اور آہستہ آہستہ یہ دیمک یعنی کہ ہائپرٹائٹس جو ہے وہ ان کے جگر کو تباہ اور پرباد کر رہی ہے اور آخر میں یہ ہائپرٹائٹس سی بن کر پھر یہ جگر کے کینسر کی طرف اپنا راستہ بناتی ہے اور پھر جب جگر کا کینسر کسی شخص کو لاحق ہو جائے تو پھر اس کا علاج تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے اور صرف جگر کی پیونکاری کے ذریعے سے ہی اس کا علاج ممکن ہو سکتا ہے سامینے کرام تلی ہوئی چیزوں کا بیجہ استعمال اور کولڈنگ روزانہ کی بنیاد پر پینا اور ناقص پانی پینے کی وجہ سے کئی لوگ جگر کی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں تلی ہوئی چیزیں باکسرت کھانے کی وجہ سے بھی ہمارا جگر تباہ ہو جاتا ہے اور سب سے زیادہ خطرناک چیز جو ہے وہ کولڈنگ ہے کولڈنگ جو ہے ہر عام آدمی می کھانے کے بعد پیتا ہوا نظر آتا ہے اور کئی ایسے لوگ بھی ہیں جو ایک ایک لیٹر تک بھی کولڈنگ روزانہ پی جاتے ہیں جبکہ یہ انتہائی خطرناک بات ہے سامینے کرائم الگہل یعنی کہ شراب کا پینہ بھی جگر کی خرابی اور جگر کی طبخ کاری کا سبب بنتا ہے لیکن عام آدمی چونکہ شراب سے دور ہی رہتا ہے تو اس لیے عام آدمی کو ہائپائٹائٹس جب لاحق ہوتا ہے تو اس کی سب سے بڑی وجہ گندگی اور ناقص اشیاء ناقص خوراک کا استعمال اور ایسا آلودہ پانی پینا جو پینے کے قابل نہ ہو اس کا استعمال اور کولڈنگ کا استعمال یہ تین بڑی وجہ جو ہیں وہ جگر کی بیماریوں کا باعث بن رہی ہیں سامینے کرام جگر کی بیماریوں میں مبتلا فرد کو چاہیے کہ مہنگا علاج کرنے کے بجائے ہمارا یہ ایک دیسی نسخہ آزمال ہے یہ نسخہ ہم نے کئی لوگوں پر آزمایا ہے اور جس کو بھی یہ دیا ہے اس نے استعمال کیا اور یقین کیجئے کہ چند ہی دن میں اس کا انتہائی حیران کن اثر سامنے آتا ہے کئی دن کے استعمال سے مستقل استعمال سے جب اس شخص کی رپورٹس کروائی جاتی ہیں تو آپ یقین کریں کہ اس کا ہائپائٹائٹس تقریبا ختم ہو چکا ہوتا ہے یا ختم ہونے کے قریب ہوتا ہے سامینے کرام دارو صحت پر آپ کو صرف وہی نسخے اور وہی دیسی طریقہ علاج بتایا جاتا ہے جو کہ متعدد مریضوں پر آزمایا جا چکا ہوتا ہے اور اس کے حیران کن نتائج اور مصبت نتائج سامنے آتے ہیں جب مصبت نتائج ہمیں ملتے ہیں تب ہی ہم اپنے محترم سامینے کرام کو وہ طریقہ کار وہ دیسی علاج بتاتے ہیں تاکہ وہ بھی اس سے مستفید ہو کر اپنی زندگی صحت مندانہ طریقے سے گزار سکیں تو سامینے کرام آپ طریقہ کار نوٹ کر لیجئے ایسے وہ تمام افراد جو جگر کی متعدد بیماریوں کا شکار ہیں ہائپرٹائٹس سی کا شکار ہیں یا کالے یرکان کا شکار ہو چکے ہیں انہیں چاہیے یہ اس دیسی طریقہ علاج سے اپنا علاج کریں طریقہ کار یہ ہے کہ ایک ایسا انار لے لیں جس میں سفید دانے ہوتے ہیں یہ ہم کچھا انار بھی کہہ سکتے ہیں یا پھر ایسا اس کو بدانہ انار بھی کہتے ہیں جس میں لال کے بجائے سفید دانے ہوتے ہیں اب اس ایک انار کو لے کر آپ اس کے دانے نکال لیں اور رات کے وقت آپ اس انار کو ہاون دستے میں ان دانوں کو ہاون دستے میں اچھی طرح سے کوٹ پیس لیں جب اس کو اچھی طرح پیس لیں تو پھر اس میں ایک گلاس پانی ڈال کر کلے آسمان کے نیچے ڈھاپ کر رکھ دیں پوری رات یہ ڈھاپا رہے گا اب صبح صویرے آپ نے اس پانی ملے انار کے کٹے ہوئے دانوں کو ململ کے کپڑے سے چھانڈنا ہے یا آپ کسی چھانی سے بھی چھان سکتے ہیں اس کو چھان کر اس کے پانی کو آپ نے نہار مو پینا ہے اس مریض کو جو ہائپرٹائٹس سی کا یا جگر کے مسائل کا شکار ہے اس کو صبح صویرے نہار مو یہ پانی یہ انار کا پانی آپ نے پلا دینا ہے اسی طریقے سے آپ نے روزانہ یہ رات کو انار پیس کر رکھنا ہے پانی ڈال کر دھاپ کر رکھ دینا ہے اور صبح نہار مو یہی پانی مریض کو نہار مو پلا دینا ہے سامینے کرام آپ نے اکیس دن لگتار یہ پانی مریض کو پلانا ہے اکیس دن کے بعد آپ جب رپورٹ کرائیں گے تو ہائپرٹائٹس سی کالا یرکان تقریباً ختم ہو چکا ہوگا یا ختم ہونے کے قریب ہوگا اور اگر بیماری بہت پرانی تھی مریض بہت پرانے بہت پرانا مریض تھا تو پھر آپ اکیس دن اور بھی اس کو یہ عمل کروا سکتے ہیں یہی انار کا پانی پلا سکتے ہیں آپ یقین کریں کہ مستقل مزاجی سے یہ نسخہ استعمال کرنے سے یہ دیسی نسخہ استعمال کرنے سے کئی ہائپرٹائٹس کے مریض صحت یاب ہو چکے ہیں اور کئی اس پر عمل پیرا ہے سامینے کرام آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ کالے یرکان کے شکار افراد اللہ تبارک تعالیٰ کی عطا کردہ اس نعمت یعنی کہ انار کے ذریعے سے صحت یاب ہو کر آپ کو اور ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں